واقعہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے اس طرح کے واقعات جو ہیں بہت ساری یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو نمبروں کی آر میں زیادہ نمبر دینے کی آر میں اپنی جو ہے حوض کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے جاولپور سے یہاں لاہور میں آئی مجھے کافی دیر ہو گیا یہاں آئے ہوئے کیونکہ اس واقعے کے بعد میرے کروازوں نے مجھے اجازت نہیں دیا گیا پر اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھا تھا میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا پر ہماری ایک کلاسمنٹ اس کے ساتھ یہ ہو چکا تھا اس کی ویڈیوز کچھ کبھی اس نے کمپلین نہیں گیا در کے مارے کون کمپلین کرتا اواز پر وہ کیا کرے وہ مجبور ہے وہ نہیں اٹھا سکتی اواز اگر وہ اٹھائیں گی تو کیا بتاؤ پھر ان کے ساتھ زیادہ برا ہو جو اس سے پہلے تو بلیک میں لوڑیوں پھر اس سے بھی زیادہ برا ہو یہ لوگ جو ہیں ان کو پارٹیز پہ لگا دیتے ہیں نشے میں لگا دیتے ہیں نشوں پہ لگا دیتے ہیں نشہ کرواتے ہیں خود کو اسلامی دیس بولنے والا پاکستان کے اندر کیسے لڑکیاں آپ پڑھائی کرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں پڑھائی چھوڑ رہے ہیں ان کے گھر والے پڑھائی چھڑوارے ہیں کیونکہ بھائی کنٹری کے اندر ایسے ایسے کولیج ای انورسٹری ہے جہاں پر نام تو اسلامی انورسٹری ہے لیکن وہاں پر لڑکیوں کی جت ساتھ کھلوارڈ ہوتا ہے ان کی ویڈیو بنا جاتے ہیں پروفیسٹر میں ساتھ کام کرتے ہیں تو کولیج میں بھر والے اپنے لڑکیوں کو نہیں بیجھتے ایک لڑکی بتانے والی اپنے پوری کہ ایسا کیا کیا کولیجوں میں سل رہا ہے سلیئے سنو دیکھیں واقعہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے اس طرح کے واقعات جو ہیں بہت ساری انورسٹریوں میں ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو نمبروں کی آر میں زیادہ نمبر دینے کی آر میں اپنی حوض کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے اگر دیکھا جائے گومل یونیورسٹی کی جو ہے گومل یونیورسٹی کی ایک لڑکی کا ہمیں پیغام محصول ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح اس کو استحصال کیا گیا اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اسی طرح ویڈیو وائرل ہوئی اور پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اقرار بھائی نے اس پہ قدم اٹھایا اور اسلامی ریپارٹمنٹ جو ہے گومل یونیورسٹی کا اس کا جو ہیڈ تھا اس کو جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا اور اس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے اور اس نے پھر ریٹن طور پر لکھ کر دیا اپنے وائس چانسلر کو کہ میں اس ذمہ داری نبھانے کے قابل نہیں ہوں اس لیے میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں میں یہاں پر اپنی جو ہے اس کو استیفہ دیتا ہوں کیا اس نے کبھی بھاولپور اسلامی یونیورسٹی مہا پر اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ دیکھا یا کبھی ان کے شعبہ کے استادزہ ہیں یا دوسرے شعبہ جات جو ہے ان کے استادزہ ہیں کہ ان کا رویہ کس طرح کا ہے وہ کس طرح بچوں کے ساتھ طلبات کے ساتھ ان کا سلوک کس طرح کا ہے آئیے ہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام نور ہے میں ٹھیک آپ بتائیں آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں کہ کب سے آپ بھاولپور سے یہاں لاہور میں آئی مجھے کافی دیر ہو گیا یہاں آئے ہوئے کیونکہ اس واقعے کے بعد میرے کروازوں نے مجھے اجازت نہیں دیا کہ پڑھنے کی آپ نے بتایا نہیں کہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے میں اس طرح کیلئے مطلب میں میں نے کبھی میرے ساتھ کسی نے بتا مجھے نہیں کی یا میں نے کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا کیا آپ نے کبھی وہاں پر اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھا در کے مارے کون کمپلین کرتا ہے عزت کا معاملہ آ گیا تب پھر وہاں پر اس نے کمپلین کرنا مناسب نہیں سمجھا تم اسے یہ بتائیں کہ یہ جو اجازت شاہ صاحب ہے وہاں کے جو اسکیورٹی انچارج ہے کیا ان کا رویہ کس طرح کا تھا آپ کو پتا ہوگا آپ نے ویڈیو دیکھی کہ ان کے موبائل سے پچ پن سو ویڈیوز برامد ہوئی ہیں جو بہاولپور اسلامی انیورسٹی کے مختلف جو ان کی جو برانچیز ہیں ان کی جو لڑکیوں کی ویڈیوز ہیں ہمارے ساتھ تو بہت ٹھیک تھے پہلے تو سب کے ساتھ ہی ٹھیک تھے لیکن جب ان کا پتا چلا وہ ایسے ہیں تو پھر لڑکیوں نے ان سے بات کرنا یا ان کے ساتھ سلام دعا کرنا ہی چھوڑ دیتی تو ہمارے ساتھ تو کبھی ایسے نہیں ہوا لیکن کچھ لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھے یونیورسٹی میں ان کی ویڈیوز بنائی ان کو بلیک میل کیا گیا کانسلر کو یا انتظامیہ کو کہ سیکیورٹی انچارج جو ہے یا ان کا شعبے کے اندر یا ادارے کے اندر استادزہ جو ہیں وہ حراسمنٹ کیس طرح کی کیس آپ بتا رہی ہیں کہ پہلے ہو چکے ہیں آپ کے سامنے اور سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں تو تبھی شکایت نہیں کی کبھی پولیس کو یا کسی ادارے لڑکی کی عزت بہت امپورٹن رکھتیا اگر اس نے یہ بات کر بھی دی تو اس کے گھر والے اس کو چھروانیں گے پھر اس کی برائی وہیں پہ ختم ہو جائے گی سارا کریئر سارا فیوچر ختم ہو جائے گا تو اس وجہ سے کسی نے آج تک کمپلین نہیں کی پھر جو لڑکیوں کی تعلیم ہیں جو ہم تعلیم نصبہ پہ جا کے بات کرتے ہیں تعلیم نصبہ پہ عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں پھر تو وہ ہمارا رائے گا جائے گا کہ اگر ہم خاموش بیٹھ گئے تو کیا بتاؤ پھر ان کے ساتھ زیادہ برا ہو جو اس سے پہلے تو بلیک میں لہ رہی ہوں پھر اس سے بھی زیادہ برا ہو تو وہ اس لیے نہیں کرتی کمپلین آپ کی شعبہ میں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کے ساتھ خراب ہے یا آپ کے ساتھ نے کبھی اس طرح کی کوئی حرکت کی نہیں میرے ساتھ تو اللہ کو شکر ہے ابھی تک نہیں ہوئی اور میں تو اب لاہور میں ہوں میرے گھر والے اجازت ہی نہیں دے رہے بلکل اجازت نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے میں پہلے لاہور میں تھی ہمارے گھر والے سارے لاہور میں رہتے ہیں تو میرے ماں مو جو آیا وہ وہاں رہتے ہیں میرے نمبر کم تھے اس وجہ سے میرا داکھلا اس کالیج میں یونیورسٹی میں ہو گیا تو اس کے بعد پھر جب یہ انسیڈنس ہوا تو میرے گھر والے نے مجھے واپس بلا لیا کہ آج کو کسی اور کے ساتھ ہوئے کل کو میرے ساتھ ہو جائے تو سب کو عزت امپورٹنٹ ہوتی ہے باپ کی عزت بیٹی ہوتی ہے کیا ارادہ پڑھنے کے حوالے سے انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ آپ نے کوئی آگے تعلیم حاصل کریں گی آگے کس طرح پر نہیں انہوں نے کہا ہے آپ گھر بیٹھو کچھ نہیں ہوتا آگے جتنا پر لیا وہ ہوتا ہے آگے شادی کرو تو اس طرح تو پھر آپ کی طرح پتہ نہیں کتنے والد ہیں کتنے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو کتنے والد ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنی بچیوں کو ایرویسٹی سے واپس پر آلیا ہوگا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا ہاتھ سب پشنا آجائے اس طرح تو ان بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ درمیان میں ہی رہ جائے گی بلکل ایسی ہے میری کلاس کی کافی لڑکیوں نے ایسی چھروعا دیا ان کے والدین نے اب وہ اپنے گھر میں ہے آگے نہ ان کے پڑھنے کا چانس ہے کیونکہ جانا ہی نہیں دیتے اب باہر لڑکیوں نے جانا بس ٹھیک ہے جتنا پڑھ لیا تو نئی اجازت ہے کیا پہنم دینا چاہیں گے ایسے والدین کو ایسی لڑکیوں کو کہ کیا انہیں اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے پڑھنا چاہیے ایسے والدین کو کہ پانچوں گلی ایک جیسی نہیں ہوتی مطلب اگر ادارے میں پکڑے گئے ہیں تو آگے یونیورسٹی میں محلات ہی بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے کیونکہ جو ملزم ہیں وہ تو پکڑے جائیں گے اب انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے پر پانچوں گلی جیسے کہ ایک برابر نہیں ہوتی والدین کو ٹویسٹ کرنا چاہیے تو پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ فیوچر برائٹ جائے اور فیوچر خراب نہ ہو بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین یہ ہمارے ساتھ نور تھی اسلامیان یونیورسٹی کی جو ہیں طالب علم تھی یہ جن کو اب جو ہے ان کے والدین نے ان کی پڑھائی چھڑوا لی ہے اور یہ اس وقت اپنے گھر میں بیٹھی ہیں ان کا بہت شکریہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ان کے والد کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ان سے بات کرنے کی اجازت دی آپ کو بیتاتا چلو ناظرین کہ یہ واقعہ صرف اسلامی یونیورسٹی میں نہیں ہوا اس طرح کی واقعات بیشتر یونیورسٹی پاکستان کی بڑی بڑی نامر یونیورسٹی میں ہوتے رہتے نظر آتے ہیں کہ نمبروں کی آر میں استادزہ یا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز یا سکورٹی انچارج اس طرح کے لوگ جو ہیں جو ان کے اندر حبس بھڑی ہے کوٹ کوٹ گھر یہ لڑکیوں کا استحصال کرتے ہیں نمبروں کی آر میں کہ ہم آپ کو زیادہ نمبر دے دیں گے آپ کو ولندگیوں پر پنچھا دیں گے آپ کو آگے لے کر آئیں گے تو لڑکیاں بھی جو ہے وہ اپنی کامیابی کے لیے یا اپنی آگے آنے والی زندگی بہتر کرنے کے لیے ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور پھر یہی لوگ جو ہے ان کو پارٹیز پر لگا دیتے ہیں نشہ میں لگا دیتے ہیں نشوں پر لگا دیتے ہیں نشہ کرواتے ہیں اصلاح مجھے یہ بتائیں کہ سننے میں آیا کہ بھاولپور اسلامی انیورسٹی میں لڑکیاں بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا بھی کوئی نشہ کیا وہاں پر نہیں میرے گھر والے کو پتا چلے گا نہ ماریں گے نہیں کبھی دوست نے کہا ہو کبھی کسی استاد نے کہا ہو کہ بھئی آوئی چیک کروٹے نہیں لڑکیاں وہاں کرتی ہیں پر ہم ایسی لڑکیوں سے دوری رہتے ہیں کیونکہ ہمیزت پیاری ہے اپنے کل کو نشے میں ڈوبیوں اور گھر والے بھی باتیں کریں تو ایسے تو چھانے لگتا باقی والی دین کو جو ہے اپنے بچوں پر اعتماد کرنا چاہیے اپنے بچوں پر یقین رکھنا چاہیے پانچوں کے لئے ایک جیسی نہیں ہوتی اور باقی رہی بات اسلامی انیورسٹی بھاولپور دوستو سنا آپ نے بھائی کیسے پاکستان گندر بھائی پہلے ہی لڑکیوں کا ایجوکیشن میں بہت مطلب آپ کو پتہ ہاں پہ ایجوکیشن کے لئے لڑکیوں کو باہر نہیں بیجتے تھے لیکن اب اسلامی انیورسٹی میں ایجوزے ہونے کے بعد لڑکیوں کے ایجوکیشن پر اور روک لگ جاتی ہے اور یہ گلتیاں کس کی ہے کولیس کے پروفیسر کولیس کے بڑے بڑے لوگ وہ پاکستانی گورنمنٹ کی وہ لوگوں کو نہیں روک پاتی جو لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کی عجت کے ساتھ کھیلتے ہیں مجبورن فیل لوگوں کو اپنی لڑکیوں کو گھرم میں رکھنا پڑتا کہتے ہیں کہ ہم ان کو باہر نہیں بیجیں گے تو پاکستان کی کہیں گے تو نیم ہی خراب ہے جب تو اس کی نیم کو اچھا نہیں کیا جائے گا تو پاکستان کا بھلا نہیں ہو سبتا اب یہ کانٹ پاکستان میں ہوا ہے یہ اجاغر ہو گئے سب کے سامنے آگیا ورنہ بہت سارے ایسی یونیسٹی ہے جب پاکستان میں لڑکیوں کو بلیک میں لکھیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ویڈیوز بنائی جاتی ہے کیسے انہیں پروفیسور ان کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی دیکھ رہے نہیں ہے ان کے آگے نہیں آتے ہیں میڈیا میں نہیں آتا ہے یہ بھی بھائی میڈیا میں ہم لوگ یوٹیوبرز دکھا رہے ہیں پاکستان کے ٹیو چینل پر اس کے بارے میں کوئی جکر نہیں ہے جکر ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جکر کرتے ہیں تو مارے پاکستان اسلامی دیش کی بیشتی ہو جائے ایک بھی دیشوں میں تو یہ ہے بھائی پاکستان کا حال کیسے لڑکیوں کی عجت سعودی سے بھی بیکار مجھے پاکستان میں لگتی بھائی لڑکیوں کی عجت ایسوکیشن کے نام پر بھائی کیسے ان کی ساتھ کھلا جاتا ہے دوستو کیا کہنے چاہو گے اس دیش کے لئے پلیز اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا ملیں گا آپ سے اگلی وڈیوم لیکن کے لئے بائی بائی